میں پوچھ لیا مجھ سے پیرے رب نے کہ مرچی دی تھی تم کو دس لاکھ اوپے کا سوٹ پہن دے تھے کسان سڑکوں پر مر جاتے تھے اور مدر سے تم بند کرواتے تھے اور شرابیوں کو نسیڑیوں کو تم چھوڑ دیتے تھے لانا جھا بل لے آتے گا ہماری ویشالی مظفر پور کے قریب ویشالی حاجی پور کے اندر ہماری بہن بنداز کو انصاف نہیں ملا ہاتھ رس کے اندر ہماری بہن بنداز شاہ کو انصاف نہیں ملا اگر پھل دانا تھا تو آپ اس کے اوپر پھل دانے آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے صرف بولتے ہو کہ بیٹی کو بچاؤ اور بیٹی کو پڑھاؤ بیٹی کی ازت دی جاتی ہے تو ان کی پوٹیکشن کے لیے کچھ نہیں اگر کوئی ریپ اس کے پکڑا جاتا ہے تو ان کو فانسی کے خندے پر کیوں نہیں لٹکایا جاتا ہے میر بھائیہ کا معاملہ سامنے آیا سن دو ہزار پارہ کے اندر اور ان کے مجرمین کو بھی فانسی ملی ہے کیوں؟ اتنا ٹائم کیوں لگتا؟ آپ ایسا فاسٹ ایک عدالت پائیں گے آپ ایسی ایجنسی بنائیں آپ امریکہ کو جاتے ہیں جنا تو امریکہ میں جیسے نبی دن میں کیس کا معاملہ ہلو تھا نبی دن سے آگے وہاں کیس کیس ہی نہیں جاتا نبی دن کے اندر بڑا سے بڑا معاملہ سامنے ہلو جاتا چودہ لاکھ کیس پڑھے ہیں پینڈنگ جو پیسے یہ خریدنے میں گانٹنے میں کرتے ہیں نا گرسی بنانے میں آج اس اسٹیٹ میں کلوس اسٹیٹ میں ان پیسوں کو خدا رہا انہی ایجنسی کے اوپر خرچ کر دیجئے تو پہن منیشاہ کو انصاف مل جاتا آج کسان نہیں مردے کسانوں کو مارا جاتا لاٹی چارج کیا جاتا کسان ایو ایس پی کی وجہ سے رکھا ایو ایس پی کا مطلب اپنی اچھا سے کہیں پر بھی زیادہ سے زیادہ روپے میں بھیجنا ہے کسی بھی منڈی میں اور اس چیز کو منیم منیم سپورٹنگ پرائیس پونٹرز کو اور اب یہاں کوشش چلے کہ ان منڈیوں کو ختم کر دیا جاؤ دھوک لوگ آئیں گے ڈارے اور ان سے ایگریمنٹ بنا کر کے جائیں گے کہ تم کو ایتنے روپے پونٹر لیں گے اور تم کو پندرہ پونٹر چاورا ان کو دینا ہے یا مکہ دینا ہے چھے مہنے کے بعد میں پتا چلا ایک ہزار روپے کا ایگریمنٹ ہو کر کے گیا چھے مہنے کے بعد پتا چلا کہ بھئی وہ ایک ہزار نہیں پندرہ سو روپے پونٹر ہے تو پھر تو چونہ لگ جائے گا بچارہ کسانوں کا اب وہ جائیں گے پھر ایگریمنٹ تو کر لیا ہے ہر سی کو دے گا مندیاں تو بند ہو گئی ان کے اوپر کیا ضروری تھی ادھیادیش نانے کی ادھیادیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قانون کی کوئی سمدھان درندھوں ہمارے سمدھان میں نہ ہو اچانک سے اس کو پاس کر کے لوگوں کے بیچ میں لاکت رکھ دینا کسان کے لیے تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں یاد رکھئے ہمارے بھارت کے پی ایم صاحب اور بھارت کے راجنے شاہ اور بھارت کے جنت آؤ ہندو مسلمان سب یاد رکھئے جتنے بھی کسان لوگ ہیں کرونا کے اندر سب نے تو موں میں جابی لگا لیا تھا ہم لوگوں نے موں میں اپنا ماس کو چڑھا چڑھا کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر لیکن میرے بھائیوں اگر لا تو جن کوئی محنت کر رہا تھا اس وقت ہم لوگوں کے گیوں پکے ہوئے تھے اگر کوئی اس کرونا کال کے اندر ہی اگر تھوک میں تب پر بھی اگر کوئی کے ہوں کاغ گہوں کی پسل کو تیار کر رہا تھا تو کوئی اور نہیں صرف کسان لوگ تھے جنہوں نے کرونا کے اس مہماری کے اندر بھی لوگوں کو اند دیا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں اناچ اور ٹھان کو پیدا کیا ہے آج انہیں کیوں کو فر لاٹی چارج کیا جاتا ہے آج انہیں کو مانا جاتا ہے اس دیش کے اندر کیوں تعلیم کی کمی ہے The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation a participation in the development culture and society اگر society کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اگر اپنے سماعت کو ڈسٹک کو پنچائت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ جو ہو گئے پڑے ہو گئے لیکن ہمارے جو بچے ہم کو تعلیم دیجئے اسکول کی بھی تعلیم دیجئے قرآن کی بھی تعلیم دیجئے یعنی ایسا تعلیم دیجئے کہ آپ اس کو مسلمان بھی بنائیں اور آپ اس کو ایک بہتر سے بہتر ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں بہتر سے بہتر سائنٹسٹ بھی بنا سکتے ہیں سائنس کی پڑھائی مانا نہیں سائنس قرآن سے نکلتا وَنزَلَّ الْحَدِيدَتِهِ مَقْسُنْ شَدِیدِ کہاں سے نکلتا قرآن وَيَخْلُقْ مَعَلَا تَعْلَمُ قرآن قرآن سے نکلتا اور اگر آپ کا بچہ تعلیم یادتا ہوگا اگر کوئی آئے گا اگر کوئی احساد میں آئے گا جو ہندو مسلمان کرانا چاہے جیسے مدیہ پردیش میں ہوا اگر آپ کا بچہ پڑھا لیتا ہوگا تو جو ہندو مسلمان کرانا چاہے گا تو اس کو بتائیں بچے بابو کیا اعتراض ہے تُن کو ابھی مدیہ پردیش میں سات مدجد کے منارے توڑے پوچھا کسی نے کیوں توڑا انہوں نے کہا کہ یہاں سے ازان کے آواز دی جاتی ہے ہم کو دکت ہوتی ہے آنہ کے سنویدھانی کے اعتماد سے جائز لیکن ان کو بتائیں ان کو بہت دھارلک بنایا گیا انہوں نے کہا کہ ہم کو دکت ہوتی تو ہم اگر ہمارا بچہ پڑھا لیتا ہوگا تو ہم پیار سے کہیں گے کہ بابو توڑو بات میں پہلے نیچے آؤ اور تُن کو سمجھاتے ہیں تمہارا نام کیا ہے وہ اپنا نام بتائے گا پیار سے کہیں گے کہ ازان دینا پاپ نہیں ہے ازان دینا یہ پوٹنے کا کا ہے اور ایشور نے مہا بھوشی پران کے اندر کہا ہے لنگو چیدی شکھاہینا شمش شرودھاری صدوشہ کا اچھلا پی اونچی آواز میں کل کی اوتار پکاریں گے اچھلا پی بھوشیتی بھوشی کے اندر اونچی آواز میں کل کی اوتار لوگوں کو پکاریں گے اچھلا پی بھوشیتی جنمم بنا کولم چپشوشتے شام بکشیا مطام مسلم و سنسکارہ کو شریف بھوشیتی میرے خیال سے میرا یہ دعویٰ ہے اگر بھوشی پران کا یہ اشروف تُن کے کانوں میں رکھا جائے گا تو مجھتی منارے کو نہیں دوڑے گا وہ کہے گا کہ ہمارا ایشور کہہ رہا ہے ہمارا پرمیشور کہہ رہا ہے اگر آپ کے نماز پر کسی کو اطلاز ہوگا آپ کا بچہ پہالکہ ہوگا تو آپ کا بچہ اس کو کہے گا کہ بھئیہ نماز پر پر آپ کو اپجیکشن نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ نماز کے بارے میں بھی گرنٹوک کے اندر شریف مریاد اکٹر شتن شریرام چندر جی نے حنوان جی کو بھی کہا ہے ساسکان کے بارے میں آپ ساسکان کرتے ہیں ہم وہی نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو جاؤ چھپ جاؤ ساسکان کرو کنڈلی مارکم کو ڈلا کانے کنڈلی مارکر بیٹ جاؤ چتر تردیف چندر کا پنچم سنیوک کا ایک اچھے انسان کے طرح پانچوے نماز پر بیٹ کر ایشور کا گنگان کرو اگر آپ کا بچہ پڑھا لکا ہوگا کہ کسی کو قیامت کی دن پر اگر اعتراض ہوگا تو آپ کا بچہ اس کو سمجھا سکتا ہے پڑھتر ساف لفظوں میں اگر آپ کا بچہ پڑھا لکا ہوگا تو آپ کا بچہ حرام کے ساتھ کہی سکتا ہے ساف لفظوں میں کہی سکتا ہے نتسچے کسیت کو ترستی لکے نچستانے بچ تسیل انگم سکار نام کرنا دی پا دی پو نچاس کسیت جنیدان چا دی پا اگر کوئی لڑے گا کہ تمہارا اللہ ایک کو کہے گا کہ ہمارا دو وہ کہے گا کہ ہمارا تین کرچن کہے گا کہ ہمارا تین ہے اور گروہ نانت کے ماننے والے کہیں گے کہ ہمارا کو دس ہے تو اس وقت وہ کہے گا کہ نہیں بھائی ہم سب کہے کہ ایک ہو دی وہاں سر ربو دیش اور بھول رہا یہ ہی دیو ہے یہ ہی دیو کہے کہ ایک ہی پرماتما ہے اگر کوئی کہے گا مہا پڑھلے کے بارے میں جھگڑا کرے گا قیامت کے بارے میں جھگڑا کرے گا تو آدم کو پڑھ کر سنا سکتے ہو صاف لفظوں میں قیامت کے بارے میں وید میں بھی کہا ہے اور قرآن میں بھی کہا اگر محمد کے بارے میں قرآن میں ہے قرآن کریم کے اندر ہے محمد کے بارے میں تو وید میں بھی کہا گیا ہے صاف لفظوں کے اندر پھلے لفظوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن میں کہا گیا ہے صاف لفظوں کے اندر کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے ویدوں کے اندر بھی کہا گیا شراب پینے کو قرآن میں منع کیا گیا اور سود کھانے کو قرآن میں منع کیا گیا یا تجارت کرو سود مت کھاؤ قرآن میں کہا گیا وید میں بھی کہا گیا 30 سال سے پرکشانتی یا مروپ ہم پہر اگر پاک کروگی کسی کے ساتھ جنم زادتی کروگے وہ یمراج یمدود آئے گا تمہاری آتما کو لے کر جائے گا اور تمہیں نرد کے اندر دار دے گا یہ چیزیں کہاں سے آ سکتی ہے یہ چیزیں تعلیم سے آ سکتی ہے اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا میں آپ کو لکھ کے لئے ہوں میرے باہیو اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا تو آپ کا بچہ چاہے وہ سیاست میں آئے چاہے وہ سوسل ورک میں آئے چاہے وہ کہیں پر بھی آ جائے تو انشاءاللہ اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہو گا اب تک جو تھا تھا لیکن اب اپنی بچوں کے بارے اپنی نسل کے لئے ہم لوگوں نے تو بہت کھانے میں اپنی زندگی گزار دی لیکن اب اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا مدرسہ بن کرنے آئے گا وہ کہیں گا کہ رائٹ آف مینورٹیز تو اسٹیبنیش این ایڈمینیسٹر ایڈوکیشنل انسٹیوشن اون دیر چوائیس پڑھ کر سنا دیتا جب پڑھ کر سنائے گا سپریم کورٹ میں کے ساتھ اس سمیدھان کا کیا مطلب رہ جاتا اس آرٹکل کا کیا مطلب رہ جاتا آپ جب ہی بول پائیں گے جب آپ پڑھے لکے ہوں گے آپ پڑھے لکے ہوں گے ہی نہیں تو پتہ چلا کہ بس پولیس وانوں کو دیکھ کر در جائیں گے میں نے بھی پولیس وانا آگیا نہیں پولیس وانا ہے وہ آپ کا رکشک ہے آپ کو کوئی دلکت تکلیف ہے آپ کو اعتراض ہے تو بات کیجئے ان سے آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جائے ہو کیا کے پاس پرابلم سولو کیجئے اگر ان کے ذمہ آپ کے پرابلم سولو کرنا ہے تو وہ کرے نہیں کرتا آپ آگے جائیں آگے آواز بلند کیجئے گونگئے تو اہرے کن کر رہیے گا تو آپ کہاں نہیں میں نے بہت وائلے بات تھی کہ یہ کو ٹوڑ پلازا کے اندر میں وہ یوٹوپ میں بھی اپلود ہے ہماری کاری رکھر کہتا ہے کہ پیسہ دیچے مانانا یکسو پانچ لپی ہے ہم نے کہا کہ اور کیوں کو ٹوڑ پا۔ جو کی ہاں اسکا ہے لوگتر ہے کہ پچپن روپے میں دینے کے لئے کیا جائر ہوگی لوگتر پچپن روپے لیجائے گاری میں نمبر پلیکٹ نہیں ہے تو میرے کیا کسو رہے کم گاری میکر کے آئے ہے پہتیس چالیس ہار روپے لے رہے تھے ریجسٹریشن پیس ابھی تک آپ نے کیوں نہیں دیا ہم کو نمبر آپ ڈھڑائی کیجئے شورو ماروز ہم کیوں کریں باقی ہمارے پاس جو چالان بکھ ہے وہ دیجئے دیکھئے اس میں ایڈرز ہے جب کچھ ہے ملا نئی نمبر ٹیڈ لگے گا آپ کو ایک سو پانچ ہوں ہم نے کہا کہ آپ تو یہ باتم ایزی پیوک کر گیا ہم نے کہا کہ شاید کوپی ڈاڑی دیکھ کر کے زید ہو گیا ہو گیا ہم جاتا کچھ بدل گیا ہو شاید نے کوپی ڈاڑھی وادا اسی نے کچھ کیا جاتا ہم نے کہا کہ آپ اڑ جاؤ ہم میر جاتے ہم نے کہا کہ سر پچپن دوپے سے پچپن پیسا نے یہ بھونڈا پولیس والا بھلا حضرات سر اتم روپے کی گاڑی ہے پچاسٹے کا دینے میں کیا جاتا ہم نے کہا کہ بتا بات پچاسٹے کی نہیں ہے بات ہے غلق اس کو دھاندری دادا دی میں نے کہ اس کی پینڈ ڈھیلی کر دی ہم نے کہا کہ ہم کیوں کریں گے ہم کیوں کریں گے ہم کو جانتا رہی ہے ہم کو معلوم ہے دیرپور ای سٹینڈ ڈھیلی کر دی کھڑا ہوں ڈسکس ہوتے ہوتے لنبی لائن لگی ٹرک والوں کی ٹرک والے سارے آگئے کہ ہم کو دیری ہو رہی اب کوٹ ٹیکس والا گاڑی آگئے کیجئے میں نے کہا چاوی میرے پانسہ ہینڈ بریک لگاؤں ہے تو اٹھا کر کے لے کے جاؤں نہیں رہی گے کھرے چچس نمبر تار کر دیکھو پانی سر سے اوپر گیا وہ تو چلا گیا ہم نے کہا کہ ایک پیسہ نہیں دوں گا وہ سوچا کہ شاید یہ جتنی مولانا وہ تو آئی سے آئی سے خرشک لیا دوسرے آدمی دو تین لوگ جو تھے اس کے پرمک وغیرہ مہاں پر آئے آنے کے بعد وہ اچھا مولانا ساپ دیجئے مدرس کے کارپ دیجئے جائے ہم نے کہا اب پچاس نہیں اب چاہتے ہیں سانٹھ روپے لگو میں دنے کے لگتے ہیں لیکن اب پتا چل گیا نا کہ لوگل کی سوری کیا ہونی چاہیے کیوں دھاندری کرتے ہیں آپ کیوں دھاندری کرتے ہیں اگر ماں پرم خاموش لیتے ہیں سر سو یہ وہ بنا ڈھوا کا تو بھولے ہی لیتا جو جنوین خرچہ ہے جہاں کا لوگل ہم دینے بھی لیتے ہیں اسی لئے آپ کا بچہ کا تعلیم جاتا ہوگا تو ہر جگہ اپنا حق بھی لے سکتا ہے جیسے ہم نے آسان میں دو ٹوک لفظوں میں بات کی ہم نے کہا کہ بتا دینا وہاں کے منسٹر کو ہم انتوش و شرمہ کو جس کے اندر بھونسہ بھر گیا ہے دماعت کے اندر اور وہاں نے کہا کہ ان مدر پر آگے جو مدر سے باقی ہیں ان مدرسوں کے اندر سائنس داخل کریں گے ہم ان مدرسوں کے اندر ٹاکٹیر داخل کریں گے کمپیوٹر داخل کریں گے ہم نے کہا کہ علاق سے داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم نے کہا کہ آسان والوں اتر پردیش کے لوگوں اگر آپ کے مدارس کی طرف حکومت کی غلط نگائے ہیں تو تختی کے اوپر لکھ لینا کہ all minorities right of minorities to establish and administer educational institutions آپ اپنے تختیوں میں لکھ کر کھڑے ہو جانا اور آپ کہنا چاہے ہمیں تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے کرسی پر پیٹھنے والوں ہمیں تمہیں دو نمبر کمائی کی ضرورت نہیں ہے تم اپنا اپنے بھی اپنے پاس رکھو ہم اپنے چندوں سے ہم اپنے دو روتی ہم کھاتے ہیں ایک روتی بچا کر ہم مدرسوں کے لئے رکھیں گے ہم مدرسہ چلائیں گے ہمیں تمہارے بھی کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے پاس رکھو اور ایک بات یاد رکھو ان مدرسوں کے اندر کوئی غلط چیز نہیں بہائی آتی بلکہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے احادیت رسول کی تعلیم ہوتی ہے اگر تم کوئی یقین نہ ہو تو ان مدرسوں کو اچھان کر دیکھو ان مدرسوں کی تلاشی لے لو اگر تم مدرسے کے کمرے کھول کر دیکھو گے تو ٹوٹی ہیوی چٹائی انہیں مل جائیں گی اگر ہمارے بچوں کے صندوق بیک کھول کر دیکھو گے تو زیادہ سے زیادہ ماہ پر دو تین جوڑی کپڑے مل جائیں گے اگر تم ہمارے پیچر کے روم کو کھول کر دیکھو گے تو وہاں پر ان کے پاس قرآن کریم کے نسخے مل جائیں گے نہیں تم مدرسوں کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ثابت کر سکتے کیوں کیونکہ اس لیے کہ ہمارے اس مدرسوں کے اندر ان کا تعلق ان کا ریلیشن اصحاب سفہ سمیلتا ہے اور اصحاب سفہ ہوتے کھجور ایک دو ٹکڑا تھا کر ایک دو پیس تھا تھا کر احادیت رسول چکھا کرتے تھے قرآن کریم کی وحیاتی تھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے محمد رسول اللہ کے پاس وہ نبی فاغ علیہ السلام صحابہ اکرام کو بتاتے تھے یاد مٹتے تھے ہم ان مدرسوں کے اندر صرف قرآن کے تعلیم دیتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں پورے اتر پردیش اور پورے پیہار اور پورے بھارت کے ان راجلیتاؤں سے آئے وعدہ کرتا ہوں میں عبداللہ ان جتنے بھی مائنوں ٹیس کے لوگ ہیں جو اتر مدرسوں کے طرف سے عبداللہ سالم وعدہ دیتا ہے آپ کو جب بھی ضرورت پر جائے آپ کو نیپال بارڈر پر ضرورت پر جائے آپ کو چین بارڈر پر ضرورت پر جائے آپ کو شیلنگا کے بارڈر پر ضرورت پر جائے آپ کو غانستان کے بارڈر پر ضرورت پر جائے آپ کو پاکستان کے بارڈر پر ضرورت پر جائے آپ کو بھوڈان کے بارڈر پر ضرورت پر جائے آپ ایک مرتبہ آغاز لکاننا جو ہمارے حفاظ اکرام علماء اکرام بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم دینا بند کر دیں گے سب سے پہلے کپن بات کر بورڈر پر نظر آئے گا